موضوع یہ ہے کہ آرکھ پروگرام کا وقت کم ہے تقریب ہے ہمارے پاس کم ٹائم ہے تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جیل جسے کہتا ہے جیل سائنسز جیل یہ کیا ہے کونسی طوانائی اور انہی جی سینٹر جو بورڈ میں ہمارے بورڈی کے اندر مختلف مطلب ہے جو نکھتے نکھایاں کے لیے مختلف انہی جی سینٹر ہوتے ہیں مثلا چکراز ہیں یا مراد ہے کہ ہمارے پاس جو مختلف لطائف ہیں یا جو ہم نے اس میں سمدہ علیگ کے اندر پڑھائے کے جو ہمارے پر چودہ جو ہیں نگی سینٹر ہوتے ہیں اور یہ جیل جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک انہی سیل یا بیٹری ہے ہے سر اس کو مثال اس نہ لے ہم کہ جو ہوتی تو بوڈی کے اندر ہیں جو انہی جو بھری ہوتی ہے لیکن ہم اس کا بڈن دبانے رہے ہوتے ہیں جب بڈن دبائیں گے تو سرکیٹ کے اندر وہ توانائی حرکت نہیں کرے گی چیز کا سیکھنا مختلف معاملات مختلف بشکے جو ہیں بڈن کو دماتی ہیں اصل میں آن کرنے کی جب آن ہو جاتا ہے تو ہمارا ادلاک بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب ایک سمدہ ماسٹر جو ہے وہ بڈن کو آن کرتے ہیں اور وہ صلاحیتیں آجاتے ہیں انسان کے اندر اور اسے کرونک بیزیس ٹھیک ہوتے ہیں انسان کے شخصیت میں تبدیلیں آجاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک صاحب کیا یہ روائے میں بھی تبدیلیں لے سکتے ہیں جس طرح آپ خیال کے بات کر رہے تھے کہ خیالات چینج کرتے ہیں کیا خیالات میں بھی یہ چینج لے سکتے ہیں بلکل صحیح دیکھیں نا آپ مثال کے لئے میں بڈن کو دبایا تو وہ اپنے کام کرنا شکر دے گی مختلف جو بھی اس کی پرفارمنس ہے جو بھی اس کی کام ہے وہ اس کو پرفارم کرنا شکر دے گی بلکل اس طرح سے ہم نے کہا اشرف مخلوق ہیں انسان جس کے اخلاق اچھے ہو جس کا کردار اچھا ہو جس کے معاملات بہتر ہو جس کے اندر تحمل ہو جس کے اندر برداشت ہو صبر ہو یہ اصل چیزیں ہیں نا انسان کے اندر جو شخصیت کا نکھار پیدا کرتی ہیں اور جو شخصیت کو بھرا رہی ہوتی ہیں تو جب یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بٹن دبتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروعی آتی ہیں اور اس کے اندر کو بہشی پن اس کے اندر اس کے اندر اس کا جو لڑنا جھگڑنا غصہ مزاجی یہ سب چیزیں جو ایسا ایسا اس کے ہوا ہونے لگ جاتے ہیں ہوا ہونے لگ جاتے ہیں زبرتس بات کہی گا جی آپ اس بارے میں کیا آپ کے روائے میں بھی چینج آئے ہیں ولی محمد صاحب جی سر تو اس مصبت ہو گئی ہے کوئی برا خیال جو آتا تھا اسی شخص بھی بارے میں بھی ہے وہ بلکل ختم ہو جگا ہے تو یہ بتا ستے ہیں یہ سوچ ہوتا ہے کیا جب سے وائبریشن ہوئی یہ سب یہ سوچ کیا ہے ہمیں جب وائبریشن ہوئی تو سارا نظام آپ کا تو سارا فوکس وائبریشن پہ آتا ہے بہر سر میں جتنے وائبریشن آئی نا اس سارا نظام جو بیوار جو تھا نا جو درم درم چیزیں تھی اس کو یوں کرلو گئے درم درم چیزیں اپنی جگہ پہ وکام پہ سو مقام پہ آتا ہے مانشاء اللہ آپ کو اتنا ہی بتا ہے کہ بس وہ چیزیں سارا کچھ منظم ہوگئے یعنی دروست ہوگئے اور مل گئے آپ کا فوکس اسی چیز پہ ہوتا ہے وجہ ساتھ یہ بتا سکتے ہیں یہ سوچ یا خیال یہ آپ کے روئے میں کیا تبدلی آئی بھی بہت پوزیٹیف چینجز آئے ہیں سارا لیکن مثلا ثوڑا سا ایڈ کرنا جاؤں گا جو آپ کی زیل کی بات چل رہی تھی سارا جب سے دنیا بنی ہے نا سب کو شہوری لا شہوری طور پر یہ رہا ہے کہ جسم کے اندار نا کوئی پوائنٹس ہیں جہاں طاقت ہے سارا جیسے جو سب سے پہلے ان طاقتوں کا وجود آیا وہ مسلمانوں میں ہی آیا جو بزرگیان نے دین جو آتے کسی کو گفٹ دے دیتے کہ جاؤ آج سے اس کا عراج کرو اسے اجازت کر دیتے ٹھیک ہے یہ دیتے دیتے اس کے بعد یہ ہے کہ مسلم کا چلتا ہے مسلم کا پیریٹ ختم ہو گیا پھر جیپنیس کا آیا جیپنیس کے اندر انہوں نے جیسے یہ ٹیٹمنٹ ہوتا ہے ریکی کا کہہ رہا لیکن ریکی سے بھی پرانا جو ان کا ٹیٹمنٹ ایک تھا ہے جیسے آپ زیل کی بات کر رہے ہیں جی جی پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان کا ایک فنومنہ مشہور تھا نینجیس کا نینجیسو وہ علم کہلاتے ہیں جس کے پریشر پوائنٹس بتاتے تھے صحیح تو وہ نینجیس کیا کرتے تھے نینجیسو کی علم سے ان پریشر پوائنٹس کو دھباتے تھے یا ان کو پریس اثر کرتے تھے آپ کو بیماری ہوتی تھی وہ ٹیٹ ہو جاتی تھی ٹھیک ہو جاتی تھی اور اسی طریقے پھر وہ تھائیلینڈ کے اندر آپ کا مطلب یہ ہے کہ بوری کے اندر پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں طاقتیں ہوتے ہیں بلکل صحیح کیونکہ ایک جگہ آکے نہ رک جاتی تھی صحیح کیونکہ ایک سوگرام کا وقت بلکل نہیں مختصر صحب میں یہ کہوں گا سر کہ صحبتہ ارن کی ایسی انرجی اگر آپ نے یہاں سمیاتا آپ کو جینے کا مددہ نہیں زبردست پار درست سار صحبتہ ایسا ہے صحبتہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں بلکل صحبتہ صحبتہ ارنگیس صحبتہ ارنگیس صحبتہ ارنگیس بہت زبردست صحبتہ ارنگیس آرنگیس جنڈلی نظام کوئی نہیں ان کوئی ہے نظام نے کنٹھول نہیں آپ نے بہت شکریہ لها ارنسی اللہ موéger چادرہ ایسی اللہ ہ لاہور اور کراچھے میں ہمیں کال کرے اور میری بکس انشاءاللہ پڑھے اور یوٹیوب ہمارے ویب سائٹ وزٹ کرے یہی پرگرام آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر عبدالسامت کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی پرگرام میں کسی بہت ہی اچھے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں